سری لنکن ٹیم سیشن فیور کرے گا جو ہمارے فاس بولر آور کاسٹ کنڈیشن ہے وکٹ میں تھوڑی نمی بھی ہوگی اب دیکھنا ہی ہے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھا پاتے ہیں یا نہیں کیونکہ پاکستان کو آج سری لنکن ٹیم کا آٹ کر کے دوبارہ بیٹنگ کرنی ہے اور ایک جو بری خبر ہے وہ یہی ہے کہ بارش آج کے میچ کو ڈسٹرپ کر سکتی ہے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز بھی بیڈ لائٹ کی وجہ سے میچ کو پہلے ختم کر دیا گیا اور اٹھا سٹھ آور کا آور جو کھیل صرف ہو پایا جبکہ ٹیسٹ میں نوے آور کا کھیل ایک دن میں ہونا ضروری ہے تو وہ بھی ایک جو وہ پینڈنگ آورز ہیں وہ بھی آج پورے کی جانے تھے لیکن کیونکہ بارش کی ایکسپیکٹیشن ہے آفٹرنون میں تو ایک سپل بارش کا اس میچ کو متاثر کرے گا جو شائع کی ریکریٹ کے لیے کو زیادہ اچھی خبر نہیں ہے آج کے ساری سورتیال کو لے کر کیونکہ محکمہ موسمیات کے پیڈکشن پہلے سے تھی کہ بارش اس میچ کو ڈسٹرپ کر سکتی ہے تو اس کے لیے پی سی بی نے انتظامات کر رکھے ہیں پینڈی کرگٹ سٹیڈیم کا جو اپنا سوپر ساپر جو گراؤنڈ خوش کرنے کے لیے وہ اس کو بھی دوبارہ سے قابل استعمال بنائے گیا اور اس کے ساتھ ست قضافی سٹیڈیم لاہور سے بھی دو سوپر ساپر مگوائے گیا تو اس وقت پینڈی سٹیڈیم میں وہ تین سوپر ساپر ہیں اگر بارش ہوتی ہے گراؤنڈ میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو کوشش کی جائے گی کہ کم از کم وقت میں جو ہے وہ کھیل کو دوبارہ شروع کیا جا اور گراؤنڈ کو پلی ایبل بنائے جائے تو پینڈی کرگٹ سٹیڈیم سے اس وقت کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آج پاکستان سر لنکہ اپنی بیٹنگ کا آغاز کرے گا اور بارش ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آج کے کھیل کو ڈسٹرپ کرے گی پھر دوبارہ کرو میں اسی فلائٹ موڈو پر کرین تھا کوئی تو مسئلہ ہے نا باغی تک کوئی مسئلہ نہیں باغی میں کر لے ماہور